میرے پاس بھی بچے لگاتا ہے ٹویٹر پہ اور وٹس ایپ پر اور ای میل سے ٹچ میں ہیں وہ اپنے سمجھ سے آئیں بتا رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ شرمہ جی آپ بھی آ کر کہ اپنا وچار ایک بار رکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اتنے دنوں سے آپ نے ایک بھی ویڈیو نہیں بنایا تو آپ کیا کر رہے ہیں اس کے اندر تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کے لیے کوئی ویڈیو آوشک نہیں لیکن میں پھر بھی میں انسیچوٹ کے ٹچ میں آلیڈی ہوں اور کوئی ابھی نہیں بہت مہینوں سے ہوں میں میں نے آلیڈی لنگڈن پر پہلے لکھا بھی تھا اس کے اوپر کہ میں آلیڈی انسیچوٹ کے ٹچ میں ہوں اور میں ان سے جو بات کہہ رہا ہوں میں ان کو پھر سے اپیل کرتا ہوں کہ صاحب پیپر سال میں چار بار ہونے چاہیے سال میں چار بار پیپر کریں گے سمجھ سے آپ نے اب ختم ہو جائے گی پیپر اگر مان لیجئے جو بچے ابھی کمفیٹیبل نہیں ہیں ان کو آپ فروری کے اگر آپشن دے دیتے ہیں کہ فروری میں بھی اگزام ہوں گے انہیں مئی بہت دور ہے مئی مت دکھائیں انہیں دکھائیں کہ ہاں فروری میں بھی اگزام ہو سکتے ہیں تو نسیچوٹ اور پریزیڈنٹ صاحب کر سکتے ہیں انہیں ماترے کاؤنسل کی میٹنگ میں اپروول کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے تو اگر مان لیجئے وہ پیپر فروری میں بھی ایک بار کروائیں اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے سال میں چار بار ہی امتحان ہونے چاہیے تو لوڈ بھی کم ہو جاتا ہے بہت زیادہ بچے اس کے اندر نہیں آئیں گے کچھ بچے فروری میں چلے جائیں گے کچھ نمبر میں آ جائیں گے اور آگے بھی ہمیشہ انسیچوٹ اچھے پرکار سے بچوں گے کرونا وائرس کوئی مئی میں قتم ہو جائے گا مجھے تو اس کا بھی اندیشہ ہے کہ وہ شاید تب بھی چل رہا ہوگا تو ایسی ستھی میں ہم مئی کو بھی ساتھ میں ٹارگٹ کریں کہ ہم ہمیشہ سال میں چار بار پیپر لیں میں انسیچوٹ کے لیے اس مددے پر لے کر پچھلے کئی مہینوں سے ٹش میں ہوں اور میں انہیں اپیل کر رہا ہوں آنتریک روپ سے میں چٹھیاں لکھ کر ان سے کہہ رہا ہوں کہ صاحب اس کو ایسا کرنا چاہیے ہاں ویڈیو میں نے نہیں بنایا کیونکہ ویڈیو سب سے پہلا سٹیپ نہیں ہوتا ویڈیو بعد کا سٹیپ ہوتا ہے اور یہ ویڈیو میں میرے بچے مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ سر آپ اپنے ویچاروں کو ایک بار ویڈیو میں ڈالو اس لئے مجھے آ کر کیا کہنا پڑ رہا ہے اور میں نے رجت سر کو بھی کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ سر میں اس چیز کے اوپر میرے ویچار یہ ہیں کہ پیپر بار بار ہونے چاہیے اور جن بچوں نے ایگزام کی تیاری کر رکھی ہے ہم کیسے ڈیفرمنٹ کی بات کریں کہ ہاں پیپر ڈیفر کر دو کوئی ڈیفرمنٹ کا مطلب نہیں پیپر تو ہونے ہی چاہیے ابھی ہونے چاہیے اور ساتھ میں ہی اس کے علاوہ جو بچے پیپر نہیں لکھ سکتے ان کے لئے پیپر بعد میں بھی ہونے چاہیے پھر بھی میں آئیل کم بیک ابھی پوری بات سنیے گا میں اپنے پورے ویچار دے کر کے آپ کے ساتھ جاؤں گا اب بات اٹھتی ہے کہ اگر پیپر ہونے چاہیے تو کچھ سٹوڈنٹس کی کچھ سمجھ سے آئے ہیں جو مجھ سے بات کرتے ہیں اور جینرین سمجھ سے آئے ہیں چاہے وہ انسیچوٹ کی طرف سے ایس او پی کا پروپر پالن نہ ہونے کی وجہ سے ہیں یا سٹوڈنٹ کے کچھ اپنے آنترک ان کو لگتا ہے بھے ہیں کہ کہیں کرونا وائرس ان کو بھی ہو سکتا ہے پریوار کو بھی ہو سکتا ہے تو میں ان پر بات کرنا چاہتا ہوں تو ابھی چونکہ ایڈمیٹ کارڈ آ چکے ہیں تو سٹوڈنٹس میں سے کچھ بچے مجھے لکھ رہے ہیں کہ سار ہمارا سینٹر تو آلیڈی کنٹینمنٹ زون میں ہے تو میں آپ کے لئے کیا کرنے کا پریاس کر سکتا ہوں آپ میں بھی اپنا فون نمبر اور ایمیل دوں گا آپ میرے ٹچ میں آئیں آپ کو جو پرابلم ہے آپ سینٹر چینج کرانا چاہتے ہیں آپ پڑھتے رہیں مجھے آپ صرف ایمیل پر اپنی ڈیٹیل نوٹ کرا دیں میں آپ کے لئے سینٹوٹ جاؤں گا آپ کا سینٹر چینج کرانے کے لئے چاہے آپ کے لئے آپٹ آؤٹ ونڈو کھلے یا نہیں کھلے میں وہاں بیٹھوں گا اور جا کر انسیچوٹ سے کام کرا کے لاؤں گا جس میں آپ کے پاس اگر آپ سینٹر چینج کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کنٹینمنٹ زون میں آپ کو لگتا ہے تو آپ مجھے بتائیں میں کراؤں گا اس کے لئے نمبر دو آپ کو لگتا ہے کہ سار ابھی کنٹینمنٹ زون میں وہ ایریا نہیں ہے بعد میں کنٹینمنٹ زون میں آ گیا تو دوست ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کے اندر ہم پیپر رکوا نہیں سکتے ہیں جن بچوں نے ایک ایک سال سے تیاری کر رہے ہیں ان کے واقعی بہت پرابلم ہے بچارے پڑ بھی نہیں سکتے اب اس لئے ان کے اگزام ہونے ہی چاہیے تو جن بچوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کا سینٹر کنٹینمنٹ زون میں آ جاتا ہے اس وجہ سے پیپر نہیں لکھ پائیں گے تو ان کے لئے فروری کے آپشن ہونی چاہیے ان کے لئے فروری میں جنوری اینڈ میں کہیں نہ کہیں ایک ونڈو آنی چاہیے اگزام کی جو بچے بھی آپ آپٹ آؤٹ کر رہے ہیں یا جن کے اگزام نہیں ہو پائیں گے مان لی جیے کنٹینمنٹ زون کی وجہ سے تو ان کو نشطت روپ میں انسیچوٹ کے اس کے لئے میں لڑوں گا میں بیٹھوں گا پھر سے میں پھر سے انسیچوٹ کے پاس جا کر میں آبی تک تو بات کرتا رہا صرف چٹی پتری سے میں وہاں جا کر پھر سے بیٹھوں گا اور کہوں گا صاحب کیوں نہیں کر سکتے آپ جب سال میں چار بار پیپر آپ کو allowed ہے تو کیوں نہیں کر سکتے آپ پیپر چار بار اس لئے جن بچوں کے بھی کنٹینمنٹ زون کا ابھی سینٹر چینج کرانے میں اور پنکچ گرگ سر ہم دو ٹیچرز ہمیں جہاں جانا پڑے گا ہم جائیں گے اور آپ کا سینٹر چینج کرانا ہے تو سینٹر چینج کرائیں گے اور اگر مان لی جیے اگزام سے ٹھیک پہلے کچھ کنٹینمنٹ زون بن جاتا ہے آپ کا سینٹر تو آپ کو in that case فروری کے لیے آپ کو opt out کرنا پڑے گا بھگوان نہ کرے آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور آپ پیپر نہیں لکھ سکتے تو فروری کی option تو چاہیے فروری کی option تو ملنی ہی چاہیے اور وہ option نشطر روپ میں ملے گی بھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ سمجھے ہے میرے کو بچوں نے بھیجی سار ہمارے پاس کچھ سینٹر دور ہے ہمارے گھر کے پاس نہیں ہے سینٹر بہت دور جانا پڑے گا ہم کیسے جائیں گے تو دوست مجھے آپ لکھئے آپ کے لیے میں logistics کا انتظام کراؤں گا آپ جس جگہ رہتے ہیں آپ کا سینٹر اگر دور ہے آپ وہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں تو آپ مجھے email اور whatsapp کر دیجئے گا میں ابھی آپ کو number دوں گا اپنا تو آپ اس میں لکھیں گے میں آپ کو اس سینٹر تک پہنچانے کے لیے جتنے دن آپ کے exam ہیں اس کی وستہ میں کروں گا اس لیے آپ اس بارے میں نششنت رہیں کچھ بچوں کا ہے کہ سار ہم جس سینٹر پہ ہیں حالانکہ مجھے doubt ہے اس بات کے اوپر لیکن کچھ بچے کہہ رہے ہیں کہ ان کا سینٹر تو ایک primary school ہے وہاں تو بیٹھنے کی table chair ہی نہیں ہے یا وہاں تو بہت چھوٹے بچوں کا ہے کوئی کہہ رہا جی یہاں پر تو وستہ ٹھیک نہیں ہے آپ مجھے لکھیں چھوڑو institute کو مجھے لکھیں میں آپ کے لیے وہاں chair انتظام کراؤں گا میں جا کے لڑوں گا اور وہاں جا کر آپ کو chair کا انتظام کراؤں گا گھبراؤں گا اگر problem chair کی ہے تو میں کراؤں گا اگر problem آپ کو وہاں پہنچنے کی ہے تو میں کراؤں گا اب گھبراؤں نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کے اندر آپ اس سمئے کو نکالنا ہے ہم نے اس سمسیہ کو بڑا نہیں کرنا ہم نے اس سمسیہ کو نکالنا ہے لڑائی کریں گے 49 سار کے لئے کریں گے اس چیز کے لئے لڑائی نہیں کریں گے انتالیس چار کا مدہ ہے وہ جیویت ہے وہ کرونا نے بچا دیا انسیچوٹ کو وہ ہم چھوڑ نہیں رہے ہیں وہ اب بلکل جندہ سمجھ سے ہے وہ اور ہم جو سٹوڈنٹس کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے وہ پیپر لکھیں کوئی دکھت کی بات